اسلام علیکم میری پیارے سی آرڈینس میری پیارے سی ویورز دل کی گھرائیوں سے welcome to my channel ڈراما سے اثر ایرا کی نیکسٹ اپیسوڈ ناظرین بہت زیادہ کمال کی انٹسٹنگ اٹویس سے بھکور ہونے والی ہے جیسے کہ یہ ڈراما سے اثر ایرا باقی ڈراموں سے کچھ ہٹ کے ہے اور اس کی سٹوری ناظرین بہت زیادہ سوسائٹی سے ریلیٹ کر رہی ہے جو کچھ آج کا سوسائٹی میں ہو رہا ہے یعنی پارٹس میں ڈیوائٹ کر کے اس کریکٹر کو ڈرامے میں دکھایا جا رہا ہے یہ سب کچھ اس ڈرامے میں سبا کمر جو کے رانیا کے کردار ادا کر رہی ہیں بہت زیادہ انٹسٹنگ ہو رہا ہے ان کا کریکٹر جس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے نیکسٹ اپیسوڈ میں اب جیسے کہ منیب بٹ کی اس ڈرامے میں انٹری ہو گئی ہے منیب بٹ اس ڈرامے میں ٹرانس جنڈر کا رول کی داردہ کر رہے ہیں جس کے بعد منیب بٹ جو ہے وہ اپنے والد کے بہت زیادہ لڑنے ہوتے ہیں لیکن ٹرانس جنڈر ان کے پیدائش کی وجہ سے یہ سب کچھ مسئلے مسائل کریٹ ہوتے ہیں سب لوگ ماشرے میں سوسائٹی میں ان کو جو مقام دیتے ہیں لیکن ان کے والد نے کوئی تفریق نہیں رکھا بلکہ ان کو وہی سب کچھ پیار دے جو کچھ اپنے دوسرے بیٹے کے ساتھ کرتے ہیں ان کے والد یہی کہتے ہیں اپنے بیٹے کو کہ میں تمہیں اس دنیا کا اس جنگل کا اس کنکریٹ کا راجہ بنتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں بس تم میرے شہزادے ہو یہ باتیں سن کے منیب بٹ بہت زیادہ خوش ہر اپنے والد سے دلجان سے محبت کرتے ہیں ان کے والدوں سے بہت بے بنا محبت کرتے ہیں لیکن منیب بٹ کا اتنا زیادہ پیار دے کہ ان کا بڑا بھائی جو یہی کہے گا کہ بابا یہ ایسا انسان کو اس معاشر میں جانے کا کوئی حق ہی نہیں ہے اس کو آپ نے اس سے اتنی اہمیت کیوں دی ہوئی ہے یہ ساری سٹویشن دیکھ کے بیچارہ بہت سہم سجاتا ہے بہت ڈر جاتا ہے لیکن اچانک سے جب ان کے بابا کی طبق خواب ہو جائے گی تو منیب بٹ اسی کاری ٹیکسی میں آئیں گے جس میں رانیا جو ہے وہ ڈرائیف کر رہی ہے جس کے بعد بہت زیادہ گھبرائیں گے پریشانی کے علم میں رکھی ہیں گے رانیا کو کہ بس آپ مجھے میرے بابا کے پاس لے جائیں میں نے اپنے بابا کے پاس دیکھنا ہے اپنے بابا کے پاس جانا ان کی طبق بہت زیادہ کرٹیکل کی سیچویشن آگئی ہے ان پر وہ بیچارے مر رہے ہیں یہ بات سنکے رانیا یہی کہہ گی کہ آپ پیچھے بیٹھیں نہیں رانیا یہ سمجھ رہی کہ وہ لڑکا ہے لیکن وہ تو ٹرانس جنڈر ہے لیکن رانیا کو اس کی حالت پر ترس آجے گا وہ ہسپیٹل میں لے کے چلی جائے گی اس کے بابا بہت زیادہ کرٹیکل سیچویشن میں آگئے ہیں زندگی اور موت کی کشم کشمیں لیکن رانیا ہمت اور ہنسلہ دے گی اور یہی کہہ گی منید پر سے کہ آپ نے بلکل بھی ہمت ہنسلہ نہیں آنا یہی کہتا ہے کہ اگر ہمارے معاشرے میں کوئی بچہ ٹرانس جنڈر پیدا ہو جائے تو اس کو کیا احمیت کوئی ویلیو نہیں دی جاتی بلکہ اس کو زیادہ احمیت زیادہ پیار محبت کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ اس معاشرے کے یہ ایک اہم رول بن سکے اور اس مع رانے اس کو ہمت اور ہنسلہ دے گی یہی کہے گی کہ آپ کو سپیش کرنے چاہیے یعنی وہ یہی کہے گی کہ تمہیں اپنے بابا کی زندگی جہا ہے وہ بابا کا نام چاہے آگے لے کے چلنا ہے ان کا فخر کا باعث بننا ہے اور بہت اچھی سپیش کرے گا وہ یہی کہے گا کہ ایسے بچے کو جہاں زیادہ پیار محبت کی ضرورت ہوتی پر ماشرے میں بہت اچھا کردادہ کرتے ہیں یہ سب کچھ دیکھ کے اس کی کامیابی دیکھ کے رانیا اس کو یہی کہے گی واہ بھائی لڑکے کہ تم تو پہلے ہی چھا گئے ہو یعنی یہ ڈراما نالسن سیٹی سے بہت زیادہ ریلیٹ کر رہا ہے بہت ریلیسٹک ڈراما بنائے گیا ہے آپ کو ڈراما سے سرے را کے سٹوری نالسن کیسے لگ رہی ہے آپ نے اپنی کیمتر اظہار کمنٹ سیکشن بتانا ہے اگر آپ نہیں ہیں میرے چینل پر تو اپنے چینل کو لانے سبسکرائب کرنا ہے بیل اگر پرس کرنے تاکہ میری ہر نئے آنے والی پیاری سی ویڈیو گناہ سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ ہمیں جلدی ملتا ہے نیکس ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے تب تک کے لیے اللہ حافظ السلام علیکم میری پیاری سی آرڈینس میری پیارے سی ویورز دل کی گھرائیوں سے welcome to my channel ڈراما سے سرے را کی نیکس اپیسوڈ ناظرین بہت زیادہ کمال کی انٹسٹنگ اور تو اس سے بھرکور ہونے والی ہے جیسے کہ یہ ڈراما سے سرے را باقی ڈراموں سے کچھ ہٹ کے ہے اور اس کی سٹوری ناظرین بہت زیادہ سوسائٹی سے ریلیٹ کر رہی ہے جو کچھ آج کا سوسائٹی میں ہو رہا ہے یعنی پارٹس میں ڈیوائیڈ کر کے اس کریکٹر کو ڈرامے میں دکھایا جا رہا ہے یہ سب کچھ اس ڈرامے میں سبا کمر جو کے رانیہ کے کردار ادا کر رہی ہیں بہت زیادہ انٹسٹنگ ہو رہا ہے ان کا کریکٹر جس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے نیکس اپیسوڈ میں اب جیسے کہ منیب بٹ کی اس ڈرامے میں انٹری ہو گئی ہے منیب بٹ اس ڈرامے میں ٹرانس جنڈر کا رول کردار ادا کر رہے ہیں جس کے بعد منیب بٹ اپنے والد کے بہت زیادہ لڑنے ہوتے ہیں لیکن ٹرانس جنڈر ان کے پیدائش کی وجہ سے یہ سب کچھ مسئلہ مسائل کریٹ ہوتے ہیں سب لوگ معاشرے میں سوسائیٹی میں ان کو جو مقام دیتے ہیں لیکن ان کے والد نے کوئی تفریل دیفنس نہیں رکھا بلکہ ان کو وہی سب کچھ پیار دے جو کچھ اپنے دوسرے بیٹے کے ساتھ کرتے ہیں ان کے والد یہی کہتے ہیں اپنے بیٹے کو کہ میں تمہیں اس دنیا کا اس جنگل کا اس کنکریٹ کا راجہ بندہ ہوا دیکھنا چاہتا ہوں بس تم میرے شہزادے ہو یہ باتیں سن کے منیب بٹ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اپنے والد سے دلجان سے محبت کرتے ہیں ان کے والدوں سے بہت بے بنا محبت کرتے ہیں لیکن منیب بٹ کا اتنا زیادہ پیار دے کہ ان کا بڑا بھائی جو یہی کہے گا کہ بابا یہ ایسا انسان کو اس معاشرے میں رہنے کی جینے کا کوئی حق ہی نہیں ہے اس کو آپ نے اس سے اتنی اہمیت کیوں دی ہوئی ہے یہ ساری سٹویشن دیکھ کے بیچارہ بہت سہم سجھ جاتا ہے بہت در جاتا ہے لیکن اچانک سے جب ان کے بابا کی طبق خراب ہو جائے گی تو منیب بٹ اسی گاڑی ٹیکسی میں آئیں گے جس میں رانیا جو ہے وہ ڈرائیف کر رہی ہے جس کے بعد بہت زیادہ گھبرائیں گے پریشانی کے علم میں رکھی ہیں گے رانیا کو کہ بس آپ مجھے میرے بابا کے پاس لے جائیں میں نے اپنے بابا کے پاس دیکھنا ہے اپنے بابا کے پاس جانا ان کی طبق بہت زیادہ کرٹیکل کی سیچویشن آگئی ہے ان پر وہ بیچارے مر رہے ہیں یہ بات سن کے رانیا یہی کہے کہ آپ پیچھے بیٹھیں ہیں لیکن رانیا یہ سمجھ رہی کہ وہ لڑکا ہے لیکن وہ تو ٹرانس جنڈر ہے لیکن رانیا کو اس کی حالت پر ترس آ جائے گا وہ ہسپیٹل میں لے کے چلی جائے گی اس کے بابا بہت زیادہ کرٹیکل سیچویشن میں آگئے ہیں زندگی اور موت کی کشم کشم ہے لیکن رانیا ہمت اور حوصلہ دے گی اور یہی کہے گی منیب برسے کہ آپ نے بلکل بھی حمت حوصلہ نہیں آنا یہی کہتا ہے کہ اگر ہمارے معاشرے میں کوئی بچہ � جاتی ہے بلکہ اس کو زیادہ احمیت زیادہ پیار محبت کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ اس معاشرے کے یہ ایک اہم رول بن سکے اور اس معاشرے کا نام جہاں وہ اونچا کر سکے جس کے بعد رانیا اس کو حمت اور حوصلہ دے گی یہی کہے گی کہ آپ کو سپیچ کرنی چاہیے یعنی وہ یہی کہے گی تمہیں اپنے بابا کی زندگی جہاں وہ بابا کا نام جو آگے لے کے چلنا ہے ان کا فخر کا باعث بننا ہے اور بہت اچھی سپیچ کرے گا وہ یہی کہے گا کہ ایسے بچے کو جہاں ز اچھا کردہ دہ کرتے ہیں یہ سب کچھ دیکھ کے اس کی کامیابی دیکھ کے رانیا اس کو یہی کہہ گی کہ وہ بھائی لڑکے تم تو پہلے ہی چھا گئے ہو یعنی یہ ڈراما نالسن سیٹی سے بہت 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 ریلیسٹک ڈراما بنائے گیا آپ کو ڈراما سے سرے را کے سٹوری نالسن کیسے لگ رہی ہے آپ نے اپنی کیم ترے گای سہار کمنٹ سیکشن بتانا ہے ویڈیو چنے لگے تو پلیز لائک کریں اگر آپ نہیں ہیں میرے چینل پر تو آپ میر سبسکرائب کرنا ہے بیلے گو پریس کریں تاکہ میری ہر نئے آنے والی پیاری سی ویڈیو گنافر سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلدی میں تو نیکس ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے تب تک کیلئے اللہ حافظ اسلام علیکم میری پیارے سی آرڈینس میری پیارے سی ویورز دل کی گھرائیوں سے welcome to my channel ڈراما سے اثر را کی نیکسٹ اپیسوڈ ناظرین بہت زیادہ کمال کی انڈسٹنگ اور ٹویس سے بھتور ہونے والی ہے جیسے کہ یہ ڈراما سے اثر را باقی ڈراموں سے کچھ ہٹ کے ہے اور اس کی سٹوری ناظرین بہت زیادہ سوسائٹی سے ریلیٹ کر رہی ہے جو کچھ آج کا سوسائٹی میں ہو رہا ہے یعنی پارٹس میں ڈیوائٹ کر کے اس کریکٹر کوڈرامے میں دکھایا جا رہا ہے یہ سب کچھ اس ڈرامے میں سبا کمر جو کہ رانیا کے کردار ادا کر رہی ہیں بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہو رہا ہے ان کا کریکٹر جس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے نیکسٹ اپیسوڈ میں اب جیسے کہ منیب بٹ کی اس ڈرامے میں انٹری ہو گئی ہے منیب بٹ اس ڈرامے میں ٹرانس جنڈر کا رول کردار ادا کر رہے ہیں جس کے بعد منیب بٹ جو ہے وہ اپنے والد کے بہت زیادہ لڑے ہوتے ہیں لیکن ٹرانس جنڈر ان کے پیدائش کی وجہ سے یہ سب کچھ مسئلہ مسائل کریٹ ہوتے ہیں سب لوگ معاشرے میں سوسائٹی میں ان کو جو مقام دیتے ہیں لیکن ان کے والد نے کو بھی تفریق نہیں رکھا بلکہ ان کو وہی سب کچھ پیار دیا جو کچھ اپنے دوسرے بیٹے کے ساتھ کرتے ہیں ان کے والد یہی کہتے ہیں اپنے بیٹے کو کہ میں تمہیں اس دنیا کا اس جنگل کا اس کنکریٹ کا راجہ بنتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں بس تم میرے شہزادے ہو یہ باتیں سن کے منیب بٹ بہت زیادہ خوش ہے اپنے والد سے دلجان سے محبت کرتے ہیں ان کے والدوں سے بہت بے بنا محبت کرتے ہیں لیکن منیب بٹ کا اتنا زیادہ پیار دے کہ ان کا بڑا بھائی جو یہی کہے گا کہ بابا یہ ایسا انسان کو اس معاشرے میں رہنے کی جینے کا کوئی حق ہی نہیں ہے لیکن اچانک سے جب ان کے بابا کی طبق خراب ہو جائے گی تو منیب بٹ اسی گاری ٹیکسی میں آئیں گے جس میں رانیا جو ہے وہ ڈرائیب کر رہی ہے جس کے بعد بہت زیادہ گھبرائیں گے پریشانی کے علم میں رکھی ہیں کہ بس آپ مجھے میرے بابا کے پاس لے جائیں میں اپنے بابا کے پاس دیکھنا ہے اپنے بابا کے پاس جانا ان کی طبق بہت زیادہ کرٹیکل کی سیچوشن آگئی ہے ان پر وہ بیچارے مر رہے ہیں یہ بات سن کے رانیا یہی کہہ گے آپ پیچھے بیٹھیں یہ نہیں رانیا یہ سمجھ رہے کہ وہ لڑکا ہے لیکن وہ تو ٹرانس جنڈر ہے لیکن رانیا کو اس کی حالت پر ترس آ جائے گا وہ ہسپیٹل میں لے کے چلی جائے گی اس کے بابا بہت زیادہ کرٹیکل سیچوشن میں آگئے ہیں زندگی اور موت کی کشم کشمیں لیکن رانیا ہمت اور حوصلہ دے گی اور یہی کہہ گی منیب بٹ سے کہ آپ نے بلکل بھی حمت حوصلہ نہیں آنا یہی کہتا ہے کہ اگر ہمارے معاشرے میں کوئی بچہ ٹرانس جنڈر پیدا ہو جائے تو اس کو کیا احمیت کوئی ویلیو نہیں دی جاتی ہے بلکہ اس کو زیادہ احمیت زیادہ پیار محبت کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ اس معاشرے کے یہ ایک اہم رول بن سکے اور اس معاشرے کا نام جہاں وہ اونچا کر سکے جس کے بعد رانیا اس کو حمت اور حوصلہ دے گی یہی کہے گی کہ آپ کو سپیچ کرنی چاہیے یعنی وہ یہی کہے گی کہ تمہیں اپنے بابا کی زندگی جہاں وہ بابا کا نام جو آگے لے کے چلنا ان کا فخر کا باعث بننا ہے اور بہت اچھی سپیچ کرے گا وہ یہی کہے گا کہ ایسے بچے کو جہاں زیادہ پیار محبت کی ضرورت ہوتی پھر معاشرے میں بہت اچھا کردادہ کرتے ہیں یہ سب کچھ دیکھ کے اس کی کامیابی دیکھ کے رانیا اس کو یہی کہہ گی لڑکے تم پہلے ہی چھا گئے ہو یعنی یہ دراما نالسان سیٹی سے بہت زیادہ ریلیسٹک دراما بنائے گیا آپ کو دراما سے سرے را کے سٹوری نالسان کیسے لگ رہی ہے آپ نے اپنے کیم ترے گرزہار کمنٹ سکشن بتانا ہے ویڈیو سے لگے تو پلیز لائک کریں اگر آپ نہیں ہے میرے چینل پہ تو آپ میرے چینل کو لانے سبسکرائب کرنا ہے بیلے کون پرس کرنا تاکہ میری ہر نئے آنے والی پیاری سی ویڈیو کنفر سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلدی ملتو نیکس ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ السلام علیکم میری پیاری سی آرڈینس میری پیارے سی ویورز دل کی گھرائیوں سے ویلکم ٹو مائے چینل دراما سے اثر را کی نیکسٹ اپیسوڈ ناصرین بہت زیادہ کمال کی انٹرسٹنگ اور تویس سے بھکور ہونے والی ہے جیسے کہ یہ دراما سے اثر رہا باکہ دراما سے کچھ ہٹ کے ہے اور اس کی سٹوری ناصرین بہت زیادہ سوسائٹی سے ریلیٹ کر رہی ہے جو کچھ آج کا سوسائٹی میں ہو رہا ہے یعنی پارٹس میں ڈیوائٹ کر کے اس کریکٹر کو درامے میں دکھایا جا رہا ہے اس کریکٹر میں سبا کمر جو کہ رانیا کے کردار ادا کر رہی ہیں بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہو رہا ہے ان کا کریکٹر جس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے نیکسٹ اپیسوڈ میں اب جیسے کہ منیب بٹ کی اس درامے میں انٹری ہو گئی ہے منیب بٹ اس درامے میں ٹرانس جنڈر کا رول کی داردہ کر رہے ہیں جس کے بعد منیب بٹ جو ہے وہ اپنے والد کے بہت زیادہ لادنے ہوتے ہیں لیکن ٹرانس جنڈر ان کے پیدائش کی وجہ سے یہ سب کچھ مسئلے مسائل کریٹ ہوتے ہیں سب لوگ ماشرے میں سوسائیٹی میں ان کو جو مقام دیتے ہیں لیکن ان کے والد نے کوئی تفریل لیسنس نہیں رکھا بلکہ ان کو وہی سب کچھ پیار دے جو کچھ اپنے دوسرے بیٹے کے ساتھ کرتے ہیں ان کے والد یہی کہتے ہیں اپنے بیٹے کو کہ میں تمہیں اس دنیا کا اس جنگل کا اس کنکریٹ کا راجہ بنتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں بس تم میرے شہزادے ہو یہ باتیں سن کے منیب بٹ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اپنے والد سے درجان سے محبت کرتے ہیں ان کے والدوں سے بہت دے بنا محبت کرتے ہیں لیکن منیب بٹ کا اتنا زیادہ پیار دے کہ ان کا بڑا بھائی جو یہی کہے گا کہ بابا یہ ایسا انسان کو اس ماشرے میں رہنے کی جینے کا کوئی حق ہی نہیں ہے اس کو آپ نے اس سے اتنی اہمیت کیوں دی یہ ساری سٹویشن دے کے بیچارہ بہت سہم سجاتا ہے بہت ڈر جاتا ہے لیکن اچانک سے جب ان کے بابا کی طبعہ خراب ہو جائے گی تو منیب بٹ اسی گاری ٹیکسی میں آئیں گے جس میں رانیا جو ہے وہ ڈرائیف کر رہی ہے جس کے بعد بہت زیادہ گھبرائیں گے پریشانی کے عالم میں رکھی ہیں کہ رانیا کو کہ بس آپ مجھے میرے بابا کے پاس لے جائیں میں نے اپنے بابا کے پاس دیکھنا ہے اپنے بابا کے پاس جانا ان کی طبعہ بہت زیادہ کرٹیکل کی سیچویشن آگئی ہے ان پر وہ بیچارے مر رہے ہیں یہ بات سن کے رانیا یہ کہے گی آپ پیچھے بیٹھیں یعنی رانیا یہ سمجھ رہے گی وہ لڑکا ہے لیکن وہ تو ٹرانس جنڈر ہے لیکن رانیا کو اس کی حالت پر ترس آ جائے گا وہ ہسپیٹل میں لے کی جلی جائے گی اس کے بابا بہت زیادہ کرٹیکل سیچویشن میں آ گئے ہیں زندگی اور موت کی کشم کشمیں لیکن رانیا ہمت اور حوصلہ دے گی اور یہی کہے گی منیب بچ سے کہ آپ نے بلکل بھی حمت حوصلہ نہیں آنا یہی کہتا ہے کہ اگر ہمارے معاشرے میں کوئی بچے ٹرانس جنڈر پیدا ہو جائے تو اس کو کیا احمیت کوئی ویلیو نہیں دی جاتی ہے بلکہ اس کو زیادہ احمیت زیادہ پیار محبت کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ اس معاشرے کے یہ ایک اہم رول بن سکے اور اس معاشرے کا نام جہاں وہ اونچہ کر سکے جس کے بعد رانیا اس کو حمت اور حوصلہ دے گی یہی کہے گی کہ آپ کو سپیچ کرنے چاہیے یعنی وہ یہی کہے گی اپنے بابا کی زندگی جہاں وہ بابا کا نام آگے لے کے چلنا ان کا فخر کا باعث بننا ہے اور بہت اچھی سپیچ کرے گا وہ یہی کہے گا کہ ایسے بچے کو زیادہ پیار محبت کی ضرورت ہوتی پھر مارشنے میں بہت اچھا کردادہ کرتے ہیں یہ سب کچھ دیکھ کے اس کی کامیابی دیکھ کے رانیا اس کو یہی کہے گی لڑکے تم پہ پہلے ہی چھا گئے ہو یعنی یہ ڈراما نازن سٹائٹی سے بہت بہت ریلیسٹک ڈراما بنایا گیا آپ کو ڈراما سے سرے را کے سٹوری نازن کیسے لگ رہی ہے آپ نے اپنی کیم تریکہ اظہار کمنٹ سیکشن بتانا ہے ویڈیو سے لگے تو پلیز لائک کریں اگر آپ نہیں ہیں میرے چینل پر تو آپ میرے چینل کو لائے سبسکرائب کرنا ہے بیل اگر پرس کرنا تکہ میری ہر نئے آنے والی پیاری سی ویڈیو اگر آپ سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ ہمیں جلدی ملتو نیکس ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھنے تب تک کیلئے اللہ حافظ